ہم موجود ہیں وزیراعلا سین کے ڈسٹک ویسٹ کے اسپیشل ایسسٹن علیہ مجان صاحب کے پاس اور یہ پرائیس کنٹولر انچارج بھی ہے ان سے ہم ملک کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کریں گے اور ڈسٹک ویسٹ میں جو ایشیوز ہیں بڑھتی ویقرائی میں اس حوالے سے بھی ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے ہم یہ بھی جائنیں گے کہ انہوں نے جو ترقیاتی کام وغیرہ کروائیں وہ کس نویت تک ہو چکے ان سے ہم معلومات کریں گے اسلام علیکم وعلیکم سلام سب سے پہلے میں اپنا فرض میڈیا گروپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آسیب انساری آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لے کیا ہیں اللہ آپ کو عزت دے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں باقاعدہ وزیراعلا سین نے مجھے جو ہے ریڈ کنٹرول کا وہاں یہاں پہ بنایا ہے تو الحمدللہ ہم جگہ جگہ علاقوں میں گئے ہیں جن جو لوگ مہنگا بیچ رہے تھے ان کے خلاف کاروائی بھی کیے اچھا ڈیسٹک ویسٹ میں جس طرح کیسے میٹو بھی لیا اور انگی ٹونے منگو پر سرجانی ٹونے اس میں سٹیٹ کرائم میں بہت اضافہ ہوا ہے خاص طور پر جو رمضان المبارک میں تو یہاں پہ نوجوان اس کے زیادہ ٹارگیٹ ہوتے ہیں جو زخمی بھی ہوتے ہیں اور کچھ جو اجابہ بھی ہوتے ہیں اس پر گورنمنٹ نے کیا حکمت عملی بنایا آپ نے سیکوئیٹی فورسز کو کوئی حکمت عملی جاری کی ہے کوئی آرڈر کی ہے بالکل اس پہ وزیر علا سندھ نے بھی جو ہے نوٹس بھی لیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے بے روزگاری بہت ہے معاشی صورتحال خراب ہے جس کی وجہ سے لوگ نکلتے ہیں اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں یا ڈی آئی جی ویسٹ ایس ایس پی ویسٹ اور تمام ایس ایچ اوز کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ یا پولیس کی جو ہے گشت ہو اور موبائل جتنی زیادہ علاقے میں گمیں تو وہ بہتر ہوگا سائٹ سے تو کافی دیکھا آپ نے ترقیتی کام کروا ہے روڈ وغیرہ بنے ہوئے تو اس کے پر تو کام اچھا خاص آپ کا چل رہا ہے تو پانی کے ایشیوز پر ابھی کیا آپ نے ایک مطعملی بنایا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے جو گورمنٹ تھا وہ ہمارے جو سندھ کا جو حقوق تے پانی کے حوالے سے وہ نہیں دے رہتے ہیں ابھی حال ہی میں جب یہ شہبہ شریف صاحب جو ہے وزیراعظم بنے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے ویزٹ یہاں جو ہے کراچی کا کیا وزیراعلا ہاؤس گئے وزیراعلا صاحب نے ان کو پورا کراچی میں جو پانی کی قلت ہے اس حوالے سے ان کو اگاہ کیا ہے اور انہوں نے یقین دیا نہیں کروائیے کہ جو پانی سندھ کا حق ہے انشاءاللہ وہ ہم ان کو دیں گے اچھا پارٹی نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی جو ہے وہ ایم این اے کی ٹکٹ جو ہے وہ دیا تھا اس دفعہ بھی آپ کو دیں گے تو آپ کی کافی ایکٹیو پوزیشن ہے تو اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں اگر نیکس ٹائم بگر آپ کو ایک ٹکٹ ملتا ہے تو کتنے پرسنٹ چانس ہے آپ کے انتخابات میں کامیاب ہونے گی میں آپ کو بتاؤں ہم یہاں اپنے علاقے کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں ساتھ دیا ہے ابھی بھی میں نے تقریباً پچیس ہزار ووٹ لیے تھے اور پی ٹی آئے کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا اور جو ان کا جو ایم این اے ہے یہ کچھ لوگوں کو بولتا تھا کہ ہمیں علی احمد کے ساتھ بٹاو ہمیں کچھ پیسے دیے تاکہ میں وڈرا کر دوں مگر ہم ان کو کہتے تھے کہ بھائی تمہارے تو یہاں پولنگ ایجنٹ نہیں ہے آپ کیسے جیتو گے اب عمران خان کی جو گورنمنٹ گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے اداروں کا اس کی پیچھے ہاتھ ہے اور ایم اے نے اس کو خریدا گیا تو اس کی پیچھے اب کیا دیکھتے ہیں اصل وجہ کیا عمران خان کی گورنمنٹ کے جانے کی دیکھو بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے جو لوگوں سے جو قوم سے وعدی کیے تھے وہ اس کے اوپر پورا نہیں اترا اب مثال کے طور پر وہ جو وزیر اعظم بننے سے پہلے وہ کہتا تھا کہ گورنر آؤ اس کو میں ختم کر دوں گا تو اس میں بھی کون سے ادارے کا ہاتھ تک یہ ختم نہیں کر پا رہا تھا اس کے بعد جب اس نے اعلان کیا کہ میں جو ہے پچاس لاکھ گر دوں گا غریب ہو کا تو اس میں کون سے ادارے کا ہاتھ تک کہ اس نے پچاس لاکھ گر نہیں بنائے فیڈل گورنمنٹ کے جانے سے عمران خان صاحب پر یہ الزمات لگا گیا کہ توشا خانہ سے گھڑی اور بندوق وگر اور کیتری چیزیں جو ہے وہ غائب کی گئی ہے کپتان کے کھلاڑیوں کا یہ کہنا ہے کہ کپتان اگر کسی بلے پر سائن کر دے تو وہ کروڑوں میں بکتا ہے تو یہ ایک ابحام چل رہا ہے یہ ایک ٹرینڈ ہے اس وقت کیا وہ لیں گے زبارے میں ابھی مطلب یہ کتنی شرم کی بات ہے نا کہ ہم کہیں کہ ایسا ہمارے ملک وزیر اعظم تھا جنہوں نے توشا خانے سے جو ہے ایک شہزادہ ملکہ وہ دو گھڑی بناتا ہے پورے اس مطلب سمجھ لو دنیا میں دو گھڑی ہے ایک وہ اپنے لیے بناتا ہے ایک عمران خان کے لیے بناتا ہے کہ یہ وہ پینے گا اس ملکہ اسلامی ملکہ جو ہے پاکستان کا وزیر اعظم ہے اور یہی گھڑی وہ جا کے پھر بیچتا ہے اور وہی کمپانی والا پھر اسی شہزادے سے رابطہ کرتا ہے کہ جو آپ نے گفت دیا تھا عمران خان کو وہ امیرے پاس بیچنے کے لیے آگئے تو یہ کتنی شرم کی بات ہیں اچھا فیڈل گورنمنٹ میں پیپس پارٹی کو دس وزارتی دی گئی دس سے زائد بھی ہو سکتی مزید یہ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے اب واقعی کوئی تبدیلی آنے والی ہو جس طرح سے یہاں پہ آپ کے ڈسٹک ویسٹ اور کیمارڈی جو پہلے کی تا ہے یہاں سے قادر پٹیل صاحب جو ان کو وفاقی وزیر سیحت بنایا گیا تو اس پہ بہت سارے لوگوں کے شبہات ہیں کہ جس کو سیحت کے بارے میں جن کو معلومات نہیں ان کو وفاقی وزیر کیوں بنا گیا سیحت کا تو اس بارے میں کیا گئیں گے میں قادر پٹیل کو وزیر سیحت بنایا ہم سب بہت زیادہ خوش ہے وہ بہت رسپیکٹڈ عزتدار اور بہت قابل جو ہے امینے ہیں قادر پٹیل صاحب کی جو ہے قربانیاں اتنی ہیں اور اس کا تجربہ اتنا ہے کہ جب وہ ایم پی اے بنے تھے سب سے پہلے تو وہ سب سے کم عمر ایم پی اے تھے آج کی اخبار کی خبر ہے کہ پیپس پارٹی چیئرمن سینٹ گورنر اور ملوک کے صدارت کی سیٹ مانگ رہی ہے اور بلاوال صاحب بہت جل لندن روانہ ہوں گے نواز شریف صاحب سے ملوقات ہوگی وافس جا کر جو وزیر خارجہ کی اس سیٹ کو سمالیں گے اس بارے میں کیا کہیں گے بلکل اچھی بات ہے اور ایسا ہونا چاہیے اور پاکستان پیپس پارٹی کا حق بھی